سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے ظلم کے بارے میں یہ تیسرا سبق دے رہا ہوں دھیان سے سنیے لوگوں پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے ظلم بہت زیادہ اندھیریوں کو لے کر قیامت کے میدان میں آئے گا ظلم سے بچنے کا ایک آسان علاج یہ ہے کہ قرآن شریف بہت زیادہ پڑھئے اگر آپ کی عادت ہے کسی کو مارنی کی کسی کو برا بھلا کہنی کی تو علماء نے لکھا ہے کہ قرآن شریف کو تھام لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہوں کے لیے لوگوں میں سے بعض لوگ خاص گھر کے لوگ ہیں صحابہ نے عرض کیا وہ کون لوگ ہیں فرمایا کہ قرآن شریف والے کہ وہ اللہ کے اہل ہیں اور خواس ہیں سبحان اللہ قرآن ہم زیادہ پڑھیں گے تو اللہ کے اہل ہوں گے اور اللہ کے خواس میں سے شمار ہوں گے یہ حدیث نسائی کے اندر ہے اور ابن ماجہ میں ہیں اور دوسری حدیث اور زیادہ زیادہ اہم ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی قرآن شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف کان لگا کے سنتے ہیں سبحان اللہ کتنی بڑی وزیلت ہے کان لگا کے سنتے ہیں اور حدیث کا جملہ کیا ہے حدیث کا جملہ بیان کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ حق تعالیٰ شان ہوں قرآن پڑھنے والے کی آواز کی طرف اس شخص سے زیادہ کان لگاتے ہیں جو اپنی گانے والی باندی کا گانا سن رہا ہو کوئی بیگم ہے آپ کی کوئی آپ کی لیلہ ہے کوئی آپ کی خاص محبوبہ ہے وہ گانا گا رہی ہے آپ سن رہے ہیں خدا نا غاستہ تو آدمی کتنا دھیان سے سنتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ دھیان سے قرآن پڑھنے والے کی آواز کی طرف دھیان سے اللہ تعالیٰ کان لگا کے سنتے ہیں فوراں قرآن کو پکڑ لیجئے قرآن کا مہینہ آ رہا ہے قرآن شریف خوب پڑھئے تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائے گا اب میں کیا بتاؤں ایک شیر پڑھ دیتا ہوں قرآن گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں قرآن گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں ذرا بھی اللہ کا خوف ہم کرتے نہیں زلزلو کے جھٹکو سے اٹھ جاتے ہیں فوراں زلزلو کے جھٹکو سے اٹھ جاتے ہیں فوراں سن کر ازان کبھی ہم اٹھتے نہیں ہمیں آتی ہے مسیبت تو اللہ یاد آتا ہے ہمیں آتی ہے مسیبت تو اللہ یاد آتا ہے ورنہ تو کبھی سر سجدے میں ہم رکھتے نہیں کانوں میں ازان کی بھلا کیسے آئے آواز کانوں میں ازان کی بھلا کیسے آئے آواز بند تو کبھی ٹی وی ہم کرتے نہیں صورت سے تو انسان نظر آتے ہیں ہم مگر صیرت سے تو مسلمان ہم لگتے نہیں کسی کہنے والے نے شیر کہا ہے کس کے لیے اپنی زندگی کو سیدھی سادھی رکھئے قرآن شریف کو تھام لیجئے یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے روایتوں میں آتا ہے کہ قرآن اگر کوئی پڑھتا ہے تو یہ اللہ کی رسی ہے ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے ایک دوسرا سرہ بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ہمارے حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن شریف پڑھ کر فوراں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ اس قرآن میں میرے حصے کی جو ہدایت ہے تو مجھے عطا فرما اس لیے مختصر یہ کہ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے ابھی اسے تیاری کرو قرآن شریف کی اور قرآن شریف کو سینے سے لگاؤ اپنی دیانے اس کو جو ہے دیکھ کر بھی رو قرآن شریف پڑھو تو ایسا معلوم ہونا چاہیے جیسے میں اللہ سے بات کر رہا ہوں دھیان سے پڑھو بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل ارز کروں گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین